بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عزیز تعالی بالمور السلام علیکم میں وسیع احمد مولنم اردو آپ سے مخاطب ہوں اور شاہ بروک ایڈکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دیر وچو آپ کے علم میں ہے کہ ہم جس موضوع پر اس وقت مفتگو کر رہے ہیں جو ہماری ایک کرتیب چل رہی ہے وہ ہے آپ کے نائن کلاس کے اردو مضمون میں شامل میر کپی میر کی غزر آج میرے بچوں ہم حصہ بے جو پیپر میں حصہ بے کا پورشن ہوتا ہے اس میں میر کپی میر کی غزر سے جو چیزیں انتحانات میں ممکنات ہیں امکان بھی کہ آتی ہیں آ سکتی ہیں اس کے حوالے سے مفتگو کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے مختصر سوالات کے جوابات کی پہلا سوال ساخت کے لحاظ سے غزل اور نظم کا فرق بتائیں گے اس کا جواب ہوگا بیٹا غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں حسن و عشق کی باتیں کرنا عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی مفتگو کرنا غزل شاعری کی ایک ایسی سنس ہے جو مخصوص اناثر ترقیبی پر مشتمل ہوتی ہے مخصوص میں یہاں سین ٹائپ ہو گیا ہے یہ سواد ہوگا ٹھیک تو مخصوص اناثر ترقیبی پر مشتمل ہوتی ہے اس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ہوتا ہے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں مصرے آپ جانتے ہو اشار کوئی بھی شعر دو لائنوں پر دو سطور پر مشتمل ہوتا ہے وہ لائنیں مصرہ کہلاتے ہیں شعر کی پہلی لائن مصرہ اولہ کہلاتی ہے پہلا مصرہ اور شعر کی دوسری لائن مصرہ سانی یا مصرہ دوم دوسرا مصرہ تو پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں اسے متلا کہتے ہیں یعنی غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ بھی ہوتے ہیں اور اس سے غزل کا آغاز ہوتا ہے اور غزل کے اس پہلے شعر کو ہم شاعری کی اسطلاح میں متلا کہتے ہیں اسی طرح غزل کے آفری شعر کو مقتہ کہا جاتا ہے یعنی وہ شعر جس شعر پر غزل کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اسے پیارے بچوں کیا کہتے ہیں شاباش اسے مقتہ کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں تخلص بساوقات شاعر حضرات اپنے حقیقی نام کی بجائے کوئی قلمی نام کوئی شاعرانہ نام اپنا اخیار کر لیتے ہیں اس قلمی نام کو تخلص کہا جاتا ہے اس کے لیے موضوع کی قید نہیں ہوتی اس کے لیے کسی ٹاپک کی قید نہیں ہوتی کوئی موضوع نہیں ہوتا جبکہ یہ بات ہو گئی غزل کے حوالے سے اب ہم سوال کے دوسرے حصے یعنی نظم کے طرف چلتے ہیں جبکہ نظم تسلسل پر ممنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہوں یعنی ایک ہی سوچ ایک ہی خیال ایک ہی عنوان اور موضوع ہو نظم اپنے موضوع کے موافق باقاعدہ عنوان رکھتے ہیں ہم نے پڑھا کہ غزل کا کوئی باقاعدہ عنوان نہیں ہوتا لیکن غزل کے برعکس نظم جو ہے وہ باقاعدہ عنوان رکھتی ہے جیسے آپ کے نائن کلاس کے سلیبس میں بہت ساری نظمیں موجود ہیں سرے راہے شہاگت ہے اس کے علاوہ جناب نائن کلاس میں برسات کا تماشا ہے اور عنوان کے تحت ہیں یہ چیزیں اس کا کوئی نہ کوئی ٹاپک موجود ہے غزل میں عنوان نہیں ہوتا دوسرا سوال غزل کے مطلع کی وضاحت کیجئے شاعر شاعر اپنے اس شعر میں انسانی جذبات کی اکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے اور جانے کا سنسلہ سبیوں سے ہمیشہ سے یوں ہی چلا آ رہا ہے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اپنا اپنا وقت جس طرح مقرر ہے گزار کر چلے گئے یعنی خدا کی طرف سے جو عمر جو زندگی عطا کی گئی انسان اس اپنی مقررہ زندگی کو اس دنیا میں گزارتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے سو ہم بھی اس دنیا میں آئے خدا رب العزت سے اپنی ضروریات طلب کی اور اپنا وقت درد و علم میں مسائل و کشمکش میں گزارا اب دیکھو یہاں پر جو مطلع ہے پہلا شیر اس میں میر نے اپنے درد و غم کو بیان کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے اور یہ سارا وقت درد و علم میں مسائل میں گزار کر اپنی مشکلات خالق سے بیان کرتے ہوئے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا اور پتا ہی نہیں چلا کہ کب آئے کیا کیا اور کیا کر کے جا رہے ہیں دیکھیں اس مطلع میں زندگی کا ایک بڑا حقیقی فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور انسان کی غفلت کا بیان ہے کہ وہ دنیا میں آ کر اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے اور وہ مقصد اللہ کی عبادت اللہ کو رازی کرنا اور وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے جہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور اسے پتا ہی نہیں چلتا یہی بات میر نے بیان کی کہ وقت آ گیا اور پتا ہی نہیں چلا کہ کب آئے کیا کیا اور چاہ کر کے چاہ رہے ہیں تو بس دوستوں کے لیے دعائیں کرتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں میر کہہ رہے ہیں کہ میں تو بس اپنے دوستوں کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ ہم نے تو جیسے جیسے گزار لی اب اے دنیا والوں تم خوش و خورم وقت گزارو ہماری آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا ہے تیسرا سوال آپ کو اس غزل کا کون سا شیر زیادہ پسند یہ اور کیوں اس کا جواب ہے بیٹا ہم نے آپ کی طرف سے یہ جواب بیان کیا ہے کیونکہ اکثر بچوں سے ہم نے جو باگ کی تو یہی چیزیں سامنے آئیں ہیں جس کو یہاں جواب کی شکل میں تحریر کر دیا کہ میر کا کلام اپنے اندر ایک بے بہا سمندر ہے بڑا جہرہ سمندر ہے بہت ہی احساسات کا مجموعہ ہے میر کی شائری کو پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی شائری ہے اور سب کچھ خود پر بیٹا ہوا محسوس ہوتا ہے کیونکہ میر نے درد و غم کی بات تھی اور دنیا دقمیناً دنیا میں ہر انسان خوشیوں کے ساتھ ساتھ غموں میں بھی مبتلا ہوتا ہے تو وہی خود ستائیاں وہی درد و غم وہی آزمائش وہی گردش زمانہ وہی تصوف وہی انسانی جذبات کی سچی ترجمانی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہر انسان کا زندگی میں واسطہ ہے اور میر کی شائری میں ہمیں یہ تمام چیزیں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں اسی لئے مجھے میر کی شائری بہت پسند کیونکہ وہ زندگی سے مہت قریب ہے اور اس غزل کا پہلا شیر مجھے سب سے زیادہ اس لئے پسند ہے کیونکہ اس میں بڑی سادگی سے دعائیہ انداز اختیار کرتے ہوئے میر نے اپنا احوال زندگی زندگی کا حال بیان ہو رہا ہے ٹھیک ہے جناب یہ تھا ہمارا سوال نمبر تین کا جواب ان سوالات اور جوابات سے یقینہ آپ کو رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی اور ہمارے ساتھ اس لیکچر میں شریک رہنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ بکا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نئے انوان کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کیلئے اجازت دیجئے اب کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی